آپ کو بتا دوں کہ جو کبھی ہمارے ملک میں بھی جب انگریز قابض ہوئے تھے تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی جو تھی وہ ان لوگوں نے قائم کی تھی بلکل سیم وہی طاقتیں یہاں پر بھی کام کر رہی ہیں اور وہ اس کو فنڈنگ کر رہی ہیں جب تک فنڈنگ ہوتی رہے گی جب تک وہ طاقتیں قابض رہیں گی تب تک اس میں دیر ہو رہی ہے لیکن ہمیں اپنے اللہ سے پوری امید ہے کہ یقینی طور پر ہر عروج کو زوال بھی ہے اور انشاءاللہ ہماری بات جو ہے وہاں تک پہنچے گی اور ہماری شہزادی کا روزہ ضرور اور ضرور تعمیر کرو تعمیر کرو لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ سلام علیکم ٹیم حسینی ازدار پرلیکشن اس وقت دیش کی رازدانی نیدلی میں موجود ہے اور پیتیس سال پہلے یہاں سے ایک آواز ہمارے خادم غزل سید زلفگار احمد چھمان صاحب نے سٹھائی تھی جنت الوکی کی نو تعمیر کے لیے آج سے سو سال پہلے سعودی حکومت لانقی نے جنت الوکی کو منہدین کر دیا تھا ہماری بی بی فاطمہ کی زہرہ سلام علیکم روزہ مزار آج بھی بیسایا ہے آج پیتیس سال سے یہ احتجاج ہمارا جنتر منتر پر خادم غزل سید زلفگار احمد چھمان صاحب کی جانب سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہماری مانگ ہے سعودی حکومت سے ہماری بی فاطمہ کی زہرہ سلام علیکم جلد سے جلد دوبارہ تعمیر کریں سعودی حکومت سعودی محکومت سعودی حکومت آل سعود آل سعود آل سعود آل سعود جنت الوکی کی تعمیر آل سعودی حکومت اے جنت البقیہ سوتی ہے اک بی بی پہلو ہے جس کا زخمی چہرے پہ بھی نشاہ ہے ٹوٹی ہے پس لیاں بھی جب سے ملی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ مولا حسن بھی ہے اور رابد بھی ہے یہی پر باقر بھی ہے یہی پر جعفر بھی ہے یہی پر یوں دل لگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ بنتِ اسد یہی پر صرف شیعہ قوم کے اور مسلمان قوم کے جو ہمارے اس فکر کے ساتھ ہیں کہ جنت البقی کے روزے تعمیر ہونے چاہیئے اہلِ سنت ہوں یا اہلِ شیعہ ہوں ان سے صرف یہ میسیج ہے میرا کہ شوشل میڈیا پر آپ لوگ آکے کم سے کم آج شوال کو آج کے دن ایک پوست ضرور جنت البقی کے لئے آپ لوگ ایک ڈال دیں کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ایک پلیکارڈ بنا لیں ایک پلیکارڈ ڈال دیں وہ بھی ایویلیبل نہ ہو تو ایک فوٹو گوگل سے آپ لے کر اور اس کو پوست کر دیں ٹویٹ کریں ری ٹویٹ کریں یہی میرا میسیج ہے جوانوں کے لئے یہ تقریباً جو ہے 35 سال سے ہمارے ذل فکارہمت شمن صاحب وہ پروٹیسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب یہ شروع شروع ہوا ہی تھا تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کے اور ان کے کچھ دوست ایک گاری میں بیٹھ کے اور یہاں پہ درنا پردرشن کرتے تھے اس وقت لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ آٹھ شوال کیا ہے اور آٹھ شوال کے دن کیا ہوا اللہ کا شکر ہے کہ انکل نے ایک چھوٹی سی آواز بلند کی تھی کہ جنت البکی بن کے رہے گی آج پوری دنیا اس پروٹیسٹ کو آل انڈیا شاہ سنی فرنٹ گلوبل حسینی مشن کے بینر تلے یہ پروگرام کر رہی ہے اور آج مظفرپور بیہار میں گلوبل حسینی مشن آل انڈیا شاہ سنی فرنٹ کے اس پہ پہلی دفعہ وہاں کے جامہ مسجد کے کیمپس میں دھوپ میں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اگر سعودی عرب جو ہے اب توریزم انڈسٹریز کی طرف جا رہا ہے تو میرا سعودی گورنمنٹ کو اور وہاں کے پرنس کو یہی کہنا ہے کہ اس سے اچھا توریزم آپ کو نہیں ملے گا کہ جتنی دنیا میں رسول کے چاہنے والے ہیں وہ ان کی بیٹی کے روزے کو مزار کو آگے آئیں گے دیکھیں گے زیارت کریں گے اس میں آپ کا توریزم سو گناہ آپ کا بڑھ جائے گا تو آپ اگر توریزم کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو جنت البقی کے مزار بنانے پڑیں گے تامیر جب تو ہوگی وہ دن خوشی کا ہوگا وہ دن خوشی کا ہوگا غم اور خوشی ہے تجھ سے غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقی اے جنت البقی اے جنت البقی اے جنت البقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری شہزادی کے روزے کی تعمیر نہ ہونے میں آل سعود کا بہت بڑا ہاتھ ہے آل سعود وہ طاقت ہے جس کو باقاعدہ طور پر ایک سوچی سمجھی شازج کی بنا پر اس کو حجاز کا علاقہ دیا گیا تھا کیونکہ نظریات میں بہت یہ سخت تھے بہت سخت تھے اس لیے مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ڈیوائیڈ ڈرول پالیسی جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو کمی ہمارے ملک میں بھی جب انگریز قابض ہوئے تھے تو ڈیوائیڈ ڈرول کی پالیسی جو تھی وہ ان لوگوں نے قائم دیا تھی بلکل وہی طاقتیں یہاں پر بھی کام کر رہی ہیں اور وہ اس کو فنڈنگ کر رہی ہیں جب تک فنڈنگ ہوتی رہے گی جب تک وہ طاقتیں قابض رہیں گی تب تک اس میں دیر ہو رہی ہے لیکن ہمیں اپنے اللہ سے پوری امید دے کہ یقینی طور پر ہر عروج کو زوال بھی ہے اور انشاءاللہ ہماری بات جو ہے وہاں تک پہنچے گی اور ہماری شہزادی کا روزہ ضرور اور ضرور تاکی ہے اے جنت البقی